السلام علیکم امید ہے آپ خیلیت سے ہوں گے ابھی ریسنٹ کی ایک سیمینار اٹنٹ کیا جو کہ بریشٹ کینسل کے حوالے سے تھا یا جس کو ہم عام زبان میں چھاتی کا کینسل کہتے ہیں آپ میں سے کافی سارے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اکتوبر کا مہینہ پوری دنیا میں بریشٹ کینسل کے حوالے سے جانا جاتا ہے اور اس مہینے میں کافی سارے پروگرامز اور پبلک اوئرنس کمپینز لنچ کیے جاتے ہیں تاکہ عام عوام کو بریشٹ کینسل کے متعلق آگاہی فرام کی جا سکیں لیکن بدکیس وقتی سے ہمارے پاکستان کا حال یہ ہے کہ یہ سارے پبلک اوئرنس جو کمپینز ہوتے ہیں وہ صرف میڈیکل کالجز یا ہسپیٹنز یا انیورسٹی سپنے دودھ ہوتے ہیں اور ان کا جو اصل مقصد ہے کہ عام عوام کو آگاہی دی جائے وہ پورا نہیں ہوتا تو سوچا اس پر بات کریں کہ بریشٹ کینسل کیا ہے کن لوگوں کو ہوتا ہے اور آیا صرف خواتین کے اندر بریشٹ کینسل ہوتا ہے یا مرد حضرات کو بھی بریشٹ کینسل ہو سکتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ خدانہ خاصتہ کسی بندے کو یہ ہو جائے تو پھر اس کی منیجمنٹ کیسے کرنی ہے اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف کیسے جانا ہے تو سب سے پہلے میں کچھ ریسرچز کا حوالہ دوں گا ایک ریسرچ کے مطابق سالانہ عوثتاً نوے ہزار خواتین بریشٹ کینسل کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں جن میں سے عوثتاً چاریس ہزار خواتین کا سالانہ بیت ہوتا ہے اسی طرح ایک اور ریسرچ کے مطابق عوثتاً ایک سونا خواتین روزانہ کی بنیاد پر بریشٹ کینسل کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتی ہیں اب ان سب کو دیکھتے ہوئے اس چیز کی امپورٹنس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بریشٹ کینسل کی ایویکنس عام عام کے اندر کتنا ضروری ہے اب آتے ہیں بریشٹ کینسل کی طرف بریشٹ کینسل دوسرے کینسل کی طرح ایک کینسل ہے جو کہ عام طور پر چاریس کو ایفیٹ کرتا ہے یہ صرف خواتین میں نہیں ہوتا بلکہ مرد حضرات میں بھی بریشٹ کینسل ہو سکتا ہے لیکن مرد حضرات میں اس کی جو پریولنس ہے وہ لیس تین ون پرسنٹ ہے اب آتے ہیں رسک فیکٹرز کی طرف کہ وہ کون سے وہ جوہات ہیں جس کی وجہ سے بریشٹ کینسل یا چاریس کا کینسل کسی انسان کو ہو سکتا ہے سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو فیمیلز کے اندر یعنی آپ کا جنڈر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کے اندر اس کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی والدہ یا آپ کی کسی خونی رشتدار بہن بائی میں سے کسی کو ہوا ہے تو پھر آپ کے اندر اس کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں دو یہ جنیٹیک فیکٹرز ہیں دوسری فیکٹرز ہوتے ہیں جو موڈیفائی بل ہے جن کو ہم خود اپنے لائف ٹائپ کو تبدیل کر کے ہم اسے بریسٹ کینسر سے خوب کو بچا سکتے ہیں اگلا ہے موٹاپا وہ خواتین جو موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں ان میں کینسر کی انسیڈنس اور رسک بہت زیادہ ہوتا ہے تیسری چیز اپنے بچوں کو دودھ نہ پیلانا جو خواتین اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں پیلاتی ان کے اندر بریسٹ کینسر کا جو رسک ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تیسری بات اگر بچے بہت لیٹ ہوتے ہیں تو یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے اگلی چیز ہرمونل پیلز ہے ہرمونل پیلز یا ٹیبلٹس بھی کہہ سکتے ہیں عام طور پر جو خواتین پینتاریس یا پچاس سال کے بعد ان کے جب پیریڈز رک جاتے ہیں تو ان میں جوڑوں کے درد یا ڈیفرنٹ باڈی چینجز آتی ہیں تو ان کو ٹریٹ کرنے کیلئے ڈاکٹر حضرہ ڈیفرنٹ ہرمونل پیلز ان کو دیتے ہیں یا ہرمونل پیلزمنٹ تیرا بھی جن کو کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی بریسٹ کینسر کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اب آتے ہیں سائنٹ سیمٹمز کی طرف کہ خدا نہ خاصتہ کسی شخص کو اگر بریسٹ کینسر ہو جائے تو اس کے کیا علامات ہوں گے سب سے پہلے تو بریسٹ سائز کو دیکھیں اگر بریسٹ کا سائز آپ کا تبدیل ہو رہا ہے کسی سائٹ پہ ایس سیمٹری آ رہی ہے مین ایک سائٹ پہ بریسٹ بڑا ہو رہا ہے جاناتی کے ارد گرد لمپس یا گلڈیاں بن جانا یا گردن میں گلڈیاں نمدار ہو جانا یا آم پیٹ جس کو ہم بغل کہتے ہیں اس میں ایسے روڑے بن جانا یا گلڈیاں بن جانا یہ بھی ایک اس کی علامت ہے تیسری علامت یہ ہے کہ آپ کے نپل اگر انورش ہو جائے یا وہ سخت ہو جائے یا اس سے ملک کی علاوہ کوئی اور ڈسچارج آتا ہے تو یہ بھی بریسٹ کینسر کی ایک علامت ہے اب اگر یہ سمٹم لمدار ہو جائے تو بندے کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں جو بھی آپ کا ریگویلر فیزیشن ہے یا ڈاکٹر ہے آپ اس سے رجوع کریں نہیں تو پھر اپنے ہسپتار کے جو آپ کے سرجیکل اوپیڈی ہوتی ہے وہاں پہ اپنا چیک اپ کرائیں اور اپنا مسئلہ پروپر بتائیں اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے یہ بھی دوسری بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے جس طرح آپ دوسری بیماری ڈاکٹر کو بتانے سے نہیں گبراتے اور نہیں شرماتے اسی طرح یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بیماری ہے اور آپ اس کے بتانے میں بھی شرم نہ کریں بلکہ ڈاکٹر کو کھل کے بتائیں تاکہ آپ کی بروقت تشخیص ہو اور آپ کو علاج فرام کیا جا سکے Thank you so much اپنا خیاد رکھے گا اللہ حافظ